جو پی آئی ٹی بی نے ایک سوفیور بنایا ہے جو اپ ڈیٹ کر رہا ہے سارا کچھ وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے سیکٹر انفرمیشن اور نیشٹر انفرمیشن تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی بھی ٹائم چیک کرنا چاہیں اور یہاں سے پوچھنا چاہیں تو آپ کو ایک ذکلی پتہ چل دائے گا کہ کتنے آٹے کے تھہلے دسٹیبیوٹ ہو رہے ہیں اس میں صرف لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کیونکہ یہ کروڑوں میں تھیلے ہیں سارا کچھ ہے زیادہ رش ہو تو تھوڑا سا صبر کر لیں آپ گھنٹے دو بات دوبارہ آ جائیں اگر آپ کا گھر دور نہیں ہے تاکہ رش میں آپ نہ پھچیں لیکن ہوفیلی اگلے ایک دو دنوں میں یہ رش تھوڑا کم ہو جائے گا اور بڑے آرام سے ملیں گے میکسیمم جتنے لیسیز ہیں کمیشنرز ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم سینٹرز بنائیں بڑے سینٹرز بنائیں تاکہ وہ سارے آٹے کے تھہلے لوگوں کو آرام سے ملیں گے یویلی پندرہ بیس منٹ لگ رہے ہیں ایپ بہت تیزی سے کام کر رہی ہے زیادہ زیادہ تھرٹی سیکنڈ یا اس سے بھی کام لگ رہے ہیں اگر سکین آپ کر رہے ہیں آپ لوگ خود بھی سارے دیکھیں اور ساروں سے مجھے اپیل ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی فیڈ بیک آتا ہے آپ مجھے ضرور بھیجیں ہم لوگ جہاں جہاں سے کوئی ایسا پرابلم آ رہا ہے ہم فوری طور پر اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ سارٹ اٹ کر لیں تو آپ لوگ بھی سارے جو فیڈ بیک دے سکیں بہت اچھا ہوگا تو خیر یہ آٹے لیٹڈ اب اگلا پورا مہینہ یہ چلے گا اور آپ لوگوں سے اس کے اوپر اور بھی ڈیٹیل میں موقعوں پہ جا کے جب جائیں گے تو آپ ساتھ جائیں اور خود دیکھتے ہیں ہم سارے ملکے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں دوسری ضروری چیز جو میرے خیال ہے کہ آپ لوگ کو اور پبلک کو بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ اس ٹائم ریٹ آف دہ سٹیٹ اور ریٹ آف دہ گورنمنٹ یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ ایک گورنمنٹ بھی موجود ہے ایک سٹیٹ بھی موجود ہے دو دن پہلے جب پولیس والوں نے وہاں سے سارے کنال کو کلیر کرایا اور وہاں سے ٹینٹ وغیرہ اکھاڑے کیونکہ ٹرافک جیم تھی اتنے دنوں سے وہاں پہ لوگ بہت تنگ ہو رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے روڈ بلوک کر دی انہوں نے کہا جی دوبارہ یہی مسئلہ بن جائے گا تو ہمیں یہ بند کرنا ہے تاکہ ہم اس کو چیکنگ کر کے آنے دیں ویپن بھی اندر ہیں سارا کچھ ہے میں نے کہا نہیں آپ روڈیں کھولیں اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اس طرح وہی چیز کریں گے ہو گیا جو ہونا تھا اس سے پہلے آپ سب لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ پولیس گیٹ پہ پہنچ گئی تھی اور واپس کیوں ہوئی اور رینجر بھی ساتھ تھی پولیس بھی وہاں پہ موجود تھی دونوں دفعہ میں نے ان کو واپس آنے کا گاہ تھا اس کی وجہ آج کے دن تک ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے محول خراب ہو جس سے کوئی جانی نقصان ہو اور جب پولیس وہاں پہ تھی وہ آگے جانا چاری تھی لیکن ان کو پتا تھا سامنے ویپنز والے بھی کھڑے میں ہیں ان کو سامنے ساری انفرمیشن تھی ان کے پاس ڈرون کی فٹیج بھی تھی سب کچھ موجود تھا دونوں ٹائموں میں میں نے ان کو کہا نہیں آپ لوگ واپس آ جائیں میں نے اس چیز کی دمیداری لی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو اس کے بعد جب ہم نے کنال کھول دی اس دن رات کو پہلے ایک پولیس والا اپنے گھر جا رہا تھا ابھی فٹیج بھی موجود ہے میں وہ دکھا دیتا ہوں جو اس کے ساتھ سلوک ہوا اس کو بقیدہ مارا اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے اس کو لوگوں نے کچھ نے بچایا اس کے بعد ایک الیٹ کی گاڑی گزر رہی تھی یہ رات تقریباً ڈیرھ بجے کی بات ہے وہ اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا رہے تھے ان کو روکا ان کو روک کے ان کے ویپن چھینے کے دو لوگ کے ویپن لے لیے انہوں نے اور اس کے بعد اس گاڑی کو توڑا پہلے اور تقریباً تین ساڑے تین بجے اس گاڑی کو کنال میں پھیک گیا اب اس ساری چیز کے بعد آپ خود بتا دیں کہ کس طریقے سے رٹ قائم رہتی ہے کہ اگر پولیس کی گاڑی ایک روڈ سے گزر رہی ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو توڑ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو پانی میں پھیک رہے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے تو اس کے لیے میں نے آئی جی صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان سے بتا دیں ان کو اپنی ایک ڈیڈ لائن ان کو دے دیں آج کی کہ اگر آج ایک ٹائم مقرر کر دیں کہ اتنے بجے تک یا کل صبح تک جو وہ مناسب سمجھیں یہ میں آج کے بعد ان کو میں نے پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے میں نے ان سب سے بات کی ہے اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے ریٹ آف دا گورمنٹ قائم ہوگی اگر کوئی چیلنج کرے گا کوئی اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے اب وہ چیز نہیں رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ کر کے میری وجہ سے کہ جی میں کہوں کہ نہیں ہم لوگوں کو ابھی خون خرابے پہ نہیں جانا ہے آپ لوگ تھوڑا ہنسلہ رکھیں ان کو میں بہت دنوں سے ہنسلہ دے رہا تھا بہت دنوں سے ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اگر آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے نہیں ان کو مارے پولیٹکل پارٹی ہے لیکن اب پولیٹکل پارٹی کے ساتھ وہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے بہت سارے لوگ جو دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں ان کی تصویریں بھی آگئیں وہ موجود ہیں آپ کل ایک تھریٹ لیٹر بھی آیا ہے وہ کسی کے اور چکر میں آکے وہاں پہ دہشت گردی بھی کر رہیں گے لوگ نہ نہ کریں وہ اس کے لیے بھی انتظام پولیس والے کر رہے ہیں سارا کچھ لیکن پولیٹکل پارٹی یہ والی ایکٹیوٹی نہیں کرتی کسی بھی آپ لوگوں کی بھی بہت ساروں کی بیس بیس سال پندرہ پندرہ سال کی ایکسپیرینس ہے اس طرح کی ایکٹیوٹی کوئی پولیٹکل ورکر یا پولیٹکل ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے نہ اس کو پولیٹکل ایکٹیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں ریٹ آف دا گورمنٹ قائم کرنی ہے اور اگر کوئی میں اپنے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑا ہوں اگر اب کوئی کسی بھی صورت میں کوئی ایکشن کرے گا اس کا ایسا جواب دیں گے کہ وہ ایک دفعہ ان کو بھی پتا چلے گا اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پولیٹکل ورکر لوگ نہیں کرتے جو یہ دہشتگردی کر رہے ہیں یہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں پولیس والوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں پہلے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اگر وہ پلے کر سکے نا یہ اس دن رات کی بات ہے یہ وہ پولیس والا گھر جا رہا تھا اس کے ساتھ دیکھیں کیا کر رہے ہیں اگلی لگا اگلی لگا اگلی لگا اگلی لگا اگلی لگا اگلی لگا گے اگلی لگا جائے اگلی لگales اگلی لگا دیتا ہے دفاع اگلی لگا دیں جس ancestors اگلی لگا دیں یہ دیکھن اور یہ اس کے بعد انہوں نے اینڈ میں اس کو رات کو تین ساڑھے تین مجھے کنال میں بھی پھیک دیا ہے اور یہ کنال میں پھیکنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے آگے جنگلہ لگا ہے تو کس طرح پھیکا ہوگا آپ خود امیجن کر سکتے ہیں اب اس ساری چیز کے بعد آپ پولیس فورس کو کہیں کہ تم مار بھی کھاؤ تم یہ ویڈیوز بھی دیکھو اور اس کے بعد تم نیوڈی بھی کرو یہ پوسیبل نہیں ہے تو اسی لئے رات بھی کافی لمبا چوڑا سیشن ان کے ساتھ لگا ان کو بالکل جو جو اس میں ملبس ہے اس میں میں نے کہا ان کو بالکل جو آپ کا لیگل ایکشن ریکوائرڈ ہے آپ کریں اور وہ کریں گے اور میں نے ان کو بالکل ایک چیز میں شور کرایا ہے کہ اگر اب کوئی جو ابھی تو ایکشن لینا ہے وہ لیں لیکن اب کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بڑا سخت طریقے سے اس کو ملے گا اب کسی کا کوئی اس طریقے سے لحاظ نہیں ہے پولٹیکل ایکٹیویٹی بالکل کریں بالکل آپ کا رائٹ ہے لیکن یہ چیز کا رائٹ کسی کو نہیں مل سکتا کوئی جو مرضی ہو جائے اس کے بعد اسی کے اوپر آپ کو پتہ یہ یہ پچھلے ہفتے سے ساری چیز چل رہی تھی پہلی دفعہ جب پولیس گئی ہے تو اسلام آباد پولیس کو انہوں نے ان کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ اسلام آباد پولیس کو انہوں نے اسیسٹ کرنا تھا انہوں نے ان کو اسیسٹ کیا اس وقت جو سارا کچھ ہوا اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم گئے وہ سرچ وارنٹ لے کے گئے اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی غلط چیز یا کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا لیکن پچھلے پانچ سات دن کے اندر جو جو یہ ٹیلیڈسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ جی آئی ٹی بنا دیں جو آج ہم اس کا نوٹیفکیشن کر دیں گے اور وہ ان ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کرے گی اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو ایک جی آئی ٹی میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں جو بھار سے پنجاب سے بھار سے لوگ آئے ہیں سپیشلی وہ جو ملوث ہیں اور بھی ساری چیزیں وہ ڈیٹیل آج شام تک اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا اس کے بعد آج ہم الیکشن کمیشن کو بھی ایک لیٹر لکھ رہے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹی جو پلیڈکل ایکٹیویٹی سے ہٹ کی ہوئی ہے اس ساری چیز کی ڈیٹیل ہم الیکشن کمیشن کو بھی بھجوارے ہیں اور اس کے اوپر ہم ان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی آج شام تک ہم بھجوارے ہیں جو پولیس والے زخمی ہوئے ان کے لیے جو مائنر انجریز والے تھے ان کے لیے ایک لاکھ روپے اور جو کرٹیکل ہیں یا جن کو زیادہ زخمی ہوئے ان کے لیے پانچ لاکھ روپے پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ان کو دینے کا اب آج ہیں آپ آخری چیز کے اوپر عمران خان صاحب نے کل بھی پولیس والوں کو تھریٹ کیا ہے اور خیر وہ باقی کسی کو کچھ کہیں وہ ان کا سیاسی مقابلہ ہے سارا کچھ ہے لیکن یہ کسی صورت اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ پولیس والوں کو اس طرح کھلے آم جھمکیاں دیں یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ روز پریس کانفرنس کریں کبھی آئی جی کبھی سی سی پیو کبھی تیسرا نام کبھی چوتھا نام اگر ان کو پولیس پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ برائے میربانی جو سیکیورٹی پولیس نے دی ہوئی ہے اس کو واپس بجوا دیں اگر آپ کو پولیس چیف پہ یا لاہور پولیس چیف پہ یا کسی تیسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے وہ سیکیورٹی کیوں رکھی ہوئی ہے اور اگر وہ بھی فیصلہ کر لیں کیونکہ پولیس بھی اب جس طریقے سے گالیاں کھا کے تو سیکیورٹی نہیں دے سکتی ان کو بھی اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ ایک طرف وہ رات کو ان کو گالیاں دیں برا بھلا کہیں اور اس کے بعد ان کو کہیں کہ مجھے سیکیورٹی بھی آپ لوگی دو یہ پوسیبل نہیں کہیں پہ دنیا میں پوسیبل نہیں ہو سکتا تو اس چیز میں وہ کلیریٹی اپنی بھی لے آئیں جو ان کا فیصلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی پولیس کی بھی ٹرمز ہوں گی ان کے اوپر وہ کوئی ان کو غلط چیز نہیں کہہ رہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ والا سلسلہ باندھ کریں تو وہ عمران خان صاحب دیکھیں لیکن عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو بھی میری ان سے بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ اس طریقے سے جس طریقے سے وہ لاہور میں بیٹھ کے اوپریٹ کر رہے ہیں اس طرح اوپریٹ کرنا نہ بنتا ہے کیونکہ اگر وہ روز اپنے کارکنوں کو کہیں گے کہ جی آپ ایکشن لے لو آپ پولیس والوں کو مارو آپ سارا کچھ کرو اور اس کے بعد ان کو بک اپ کریں گے تو یہ چیز کسی صورت قبول نہیں ہے تو جی آپ نے کہا کہ سکیوٹی آپ پولیس کو اس کو سکھنا ہے کون جلسے کے لیے آپ کو ایک خطیق ہے کہ آپ نے آپ کامیٹ کو جلسے کی اجازت دے رہی ہے اور پھر دے رہی ہے تو اس کو آجے سے بھی سکیوٹی ہے بہت بڑا نیاب سوگا میرے پاسن بہت بڑا نیاب سوگا ہے اس کو آجے سے جلسے کیا دیں گے لیکن پولیٹکل ایکٹیوٹی کی بلکل اجازت ہے اور جس پارٹی نے بھی جلسہ کرنا ہے بلکل کرے لیکن میں پھر کہوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس والوں کو گالیاں دیں اور کہیں ہمیں سکیورٹی دوں یہ نہیں ہوگا اس میں ایک چیز بتا دیں پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس سارے وہ میسیجز بھی موجود ہیں اور کالز بھی موجود ہیں جس میں پولیس والے ان سے ریکویس کر رہے ہیں کہ ہم نے سرچ وارنٹ ہمارے پاس آئیں آپ کے ساتھ آئی کوڈ کا بھی آرڈر ہے اور کوڈ کا بھی آرڈر ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں انہوں نے اس کو ریسپونڈ نہیں کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بڑے مصروف ہیں ہر چیز موجود ہے پولیس آپ کو اگر آپ ان سے لینا چاہیں گے وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے پہلی بات دوسری بات آپ مجھے خود بتا دیں کہ پولیس کو مسلسل وہ تشدد کر رہے ہیں ورنہ ایک بھی فوٹیج آتی ہے جس میں پولیس والا مار رہا ہوتا ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے پولیس والا جب مارتا ہے ہم نے بھی ساری دن کی یہی کیا ہے لیکن مسلسل پولیس والوں کو مار رہے ہیں اور اب تک کی پولیسی یہ تھی کہ نہیں بس آپ لوگوں نے تھوڑا صبر کرنا ہے ان کو رات کو کہہ دیا ہے کہ جو کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے گا اس کا جواب اسی طرح آپ نے دینا ہے اب نہیں سیم سب ایک سوال ایک سوال سے لیے ہیں ایٹیسی ادازت نے جو سرچ آپریشن کے وارنٹ جاتی کیے تھے اس میں یہ درست تک کہ سرچ آپریشن کے دوران جو لیٹی اسپیکٹر لیول کی اس میں ضرور شامل ہوگی تو سرچ آپریشن کے دوران پھر کوئی بھی لیٹی کونسٹیبل تک بھی مان میں انگلی کی گئی ایک سیکنڈ پہلی بات آج کے دن تک اس وقت تک وہ سرچ وارنٹ جو ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا گھر کے اندر ان کے جو دروازہ ہے اس کے وہاں تک گئے تھے ان کی جو رائشگاہ ہے اس کے اندر پولیس نہیں گئی اس کے اندر پولیس اگر آپ پہ پہ پیٹرول بم چلا رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے آپ بتا دیں پیٹرول بم چلا رہے ہوں گے کیا کریں گے اگر آپ پہ کوئی پیٹرول بم چلائے گا آپ کیا کریں گے بتائیں میرا آپ سے سوال ہے میرا آپ سے سوال ہے اگر آپ پہ کوئی پیٹرول بم گرائے گا تو مارے گا آپ کیا کریں گے پیٹرول بم ویڈیو بھی موجود ہے نا یہ تو نہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی پیٹرول بم گرائے گا آپ کیا کریں گے صرف یہ جواب دیں نہیں نہیں ایک سکر ایک سکر نہیں نہیں ایک سکر مجھے ان سے جواب لینے دیں درہا بلکو 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 ہیں لیکن آپ کے اوپر مسلسل پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے مسلسل پولیس والوں کے اوپر آپ لوگ کے سامنے کوئی چیز میں تو کوئی چیز چھپا نہیں رہا ہوں اس ساری چیز میں اگر کوئی صبر پچھلے پانسا دن میں پولیس والوں نے نہ کیا ہوتا میں کہتا کر نہیں ان کو بار بار سمجھائے گے آپ لوگوں نے بہت صبر تحمل کے ساتھ سارا کچھ کرنا ہے لیکن اب بس اب وہ بھی یاد وہ کہتے ہیں ہم سے ان کا بھی پوائنٹ آف یو ٹھیک ہے نا کہ جی آپ کتنی جرے تک ہمیں اس طرح روک سکتے ہیں سبسل قومی اداروں کو اخلاف پر سمجھ رہی جا رہی ہے آرمی چیز کو اچھانا پہا جا رہا ہے آپ کی تصویر دکھارا کو بھائی نکھائی جا رہی ہے کی بنجا کو بھائی نکھائی جا رہی ہے تو ریاست کی ڈیٹل اس لئی ڈیٹ سے کیوں کہیں گوڑیا آج آپ بتا رہے ہیں کہ آج سے ایکشن چھوڑ جائے پر یا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو ریم صاحب نے بھی سوال کیا یہ ہی تھا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ نہیں چاہتے کہ کہیں پہ کوئی محول خراب ہو نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہو لیکن ان کے ساتھ بیک ڈور بات چیت بھی کرتے رہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہماری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ رابطہ بھی کرتے رہے جب یہ سیچویشن بنی ہوئی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے حل کر لیں یہ کوڈ کا آرڈر ہے کوڈ کا آرڈر امپلیمنٹ کرانے آئے میں کوئی دوسری چیز کرانے نہیں آئے میں لیکن اگر کوئی چیز بات نہیں کر رہا کوئی چیز جواب دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہیں میرا میرا پوائنٹ یہ ہے ایک تو میں نے آئی جی کو پوری پاور دے دی یہ کہ جو وہ مناسب سمجھتے ہیں جس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کریں گے اب ان کو میں کسی صورت میں بیچ میں نہیں آؤں گا دوسری بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اگر اب کوئی پولیس والوں کے خلاف کوئی چیز کرے گا تو اس کا جواب ملے گا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اگران محکومت کی موجودگی میں ریجل اہمار کی طلب کے کہ پچھے چھے چھے ٹرینس جو ہیں وہ مغازت ساپس وزیریاتوں کا گیٹ جو ہے توڑا گیا اور پھر انتر بھی نہیں گئے تو اس کی کیا بجاتی کہ واپس بھلا کے اپنکیا ایکشن اور پلیس مغازت گیٹ کو آتا تھی ترکھیا وہاں پہ ویپنز کے ساتھ لوگ موجود تھے وہاں پہ سٹیٹ فائر بھی ہوا یا تو پھر دوسرا کوئی کام ہو جاتا تو پھر اس ٹیم ہم پریس کانفرنس کسی اور ٹاپک پر کر رہے ہوتے جب سٹیٹ فائر ہو گیا ہے اور ہم اجازت نہیں دے رہے کسی پولیس والے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ویپن لے کے جائے اور وہاں سے فائر ہو گیا ہے کیا کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فورس چاہیے ڈسیئن کرنا تھا فیصلہ کرنا تھا آپ یہ بتائیں کانٹروورشل کس چیز کی اوپر آپ کیا رہے ہیں صرف اس لیے کہ پولیس نے ایک کوڑ کا آرڈر امپلیمنٹ کرایا ہے اس کے اوپر کانٹروورشل ہو گئی ہے تو پھر بایٹی آپ کو تسریف نہیں کر رہی وہ آپ کو گاریاں دے رہی ہے آپ کو جانب تار کہہ رہی ہے اور آپ ایک آپ کا جو آج کا بھی آئیٹ کیا ہے تیشن کرنی کا یہ ٹیم پورس میں پہلے ایک سیسی جو آتی ہی آج آپ اسی رائٹ کو تو کر رہی ہے بلکل نہیں بلکل بھی نہیں میں کرنا ہوتا تو میں اسے پہلے کر لیتا پوائنٹ یہ ہے صرف آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں آپ میری بات سنیں صرف میں آپ آپ کے اپنے چینلز میں وہ دیکھ لیں اس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ موجود ہیں انہوں نے ایڈنٹی فائی کی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ چینلز کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں صرف جب وہاں سے میں یہ بتاتی ہے کہ آج سے پہلے کسی پورٹیکل پارٹی کے سدورہ کے دھر میں یا ان کے خاتونوں پہ اس طرح کا ناکی چاہر اس طرح کی شہرنگ اور اس طرح کبھی کہہ ہیں لوگوں کی صرف کروانے کے لیے آج سے پہلے اقصاب دیکھنا کہ یہ کو پورٹیکل پارٹی ایسے برکر نہیں کرتے لیکن ریاکشن آیا ہے تو ریاکشن کیوں آیا ہے سب یہ بتاتے ہیں کہ کسی پورٹیکل پارٹی کے پہلے کسی پورٹیکل پارٹی کی کسی رائے میں لوگ کے صرف کی ہے کس طرح پر فورس لے کے طریقے ہیں ایک سکر اس میں میرا صرف اتنی سی بات ہے کیا میں نے بھیجا تھا یا یہ وہ کوٹ آرڈر تھا صرف یہ بتا دیں اگر تو وہ کوٹ آرڈر تھا یا میری مرضی سے گئے تھے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اگر وہ کوٹ کے آرڈر پر گئے تھے تو پھر جنہوں نے وہ کوٹ کا آرڈر ایشو کیا یہ سوال ان سے کریں گا کیسے آپ دائیں گے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہے کہ حکومت ریاستر جو ہے وہ جذباتی سوکر نظر آرہی ہے حالت اسے فاترل انفیل کی طرح جو ہے آپ نے پوچھا کہ آپ کوتر مہنے کے میں ریاستر ہوں میرا حوصلہ بہت بنا دونا چاہیے بہت بڑا ہونا چاہیے لیکن ہم یہ دیتے ہیں کہ جو ابھی حکومت ہے وہ فاترل انفیل نہیں کریں کہ ابھی آپ کہیں گے میں نے اپنی حیم دے گیا تو جو ہماری پبلک ہے ہماری پبلک ہے ہماری کی بات ہی کر رہا ہے پبلک ہم سے سامنے ہو جائے گی نہیں دیکھیں فری ہینڈ کلیر کر لیں فری ہینڈ کس چیز پہ دیا ہے فری ہینڈ دیا ہے کہ اگر اب کوئی ان کے خلاف ایکشن کرتا ہے اسی طرح لیڈ فورس کی گاڑیاں توڑتا ہے اس کو ان کا جواب دینا پڑے گا ان کو اسی ٹائم ایکشن لینا پڑے گا اسی ٹائم اس کے اوپر جو بھی لائے مل وہ بناتے ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا ہم لیول پلینگ فیلڈ بلکل سب کو دینے کے لئے تیار ہیں سارا کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں اگلا بندہ لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لئے تیار بھی تو ہونا اگر ایک پارٹی ہے ہم اگر مذاکرات نہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب وارنٹ سوری جب پورٹ کی آرڈر تھے اس ٹائم بھی رابطہ کیا اس نے بھی کہا کہ اس کو سیٹل کر لیں اس کو اس طریقے سے نہ کریں سارا کچھ موجود ہے ریکارڈ پہ ہے سارا کچھ کوئی ہم نے اپنی مردی سے کوئی چیز نہیں کی ہے سجیب صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھاکی وزیزت آفتا رحمت سناؤلر صاحب نے کہا کہنے کے اقصاب نے جو کچھ کیا ہے دوشتہ جنوں اس کے بعد یہ ایک ریشت گل جماعت ہے جس کو ایسے ہی پریٹ کرنا چاہیے لیکن کانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی جماعت لوگ جو ریاست کی ریشت کو چیلیج کرے مادریاں نے دیکھتا ہے یہ تیئر کی یہ اس کی صورت میں جو ان کو بین کیا گیا اور پروسکرائبڈ ارگنیزیشن ڈکلیئر کروایا گیا پنجاب گومنٹ کے پاس یہ تیار ہے کہ وہ الیکسن کمیشن جب کسی آئینی ادارے کانونی ادارے کو یہ لکھے کہ اس جماعت کے اندر انتہا پسند لوگ جو آپ کا دعویہ ہے کیا آپ اس کو ایکسٹینٹ کرنے جا رہے ہیں یا وہ واپس کرنے جا رہے ہیں دوسری بات پہلا سوال آپ نے کیا کیا ہے وہ فیڈرل گومنٹ کا اور الیکسن کمیشن کا کام ہے ہم کچھ لکھنے نہیں جا رہے ہیں ہم صرف یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں یہ یہ کچھ ہوا ہے یہ سارے واقعات ہیں وہ اس کے پر خود فیصلہ کریں گے تینکیو